جنگل میں کافی کھانے کی علت ہو گئی تھی کیونکہ کہیں بھی کھانا نہیں مل رہا تھا سارے پنچھی بھوک سے بہت تیج تڑپ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دن تنی چڑیا کا بچہ کہتا ہے ممہ ممہ مجھے بہت زوروں سے بھوک لگی ہے میرے لیے کہیں سے کھانا لاؤ نہ تو ممہ چڑیا وہاں سے جاتی ہے اور ایک جگہ پر دیکھتی ہے بہت دھیر سارے پھل لگے ہوتے ہیں لیکن وہاں ایک کسان بندوق لے کر بیٹھا ہوتا ہے پھر وہاں جیسے ہی چڑیا کچھ پھل اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں کسان کی نجر پڑ جاتی ہے تو وہاں اسے ایک پھل دے دیتا ہے اور وہاں چکتے سے جلی جاتی ہے پھر کچھ دیر بعد وہاں دیکھتی ہے ایک دھر میں ایک عورت بچے کو لیے بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ بھونک سے بہت تڑپ رہا ہوتا ہے تو تھننے کیڑیا کو بہت ملال آ جاتا ہے اور وہاں اپنا پھل اس بچے کو دے دیتی ہے اور بولتی ہے بچے بچے چھپ جائے لے پھل رسولہ پر کھالے میرا بچہ چھپ جائے گا اب پھر وہاں بچے کو اپنی گود میں لے لیتی ہے اور پھر وہاں بچہ خسی خسی ہسنے لگتا ہے لیکن پھر وہاں عورت بولتی ہے کہ آپ تو یہاں پھل اپنے بچے کے لیے لائی تھی اور تم نے ہمارے بچے کو کھلا دیا پھر تمہارا بچہ تو بھوکا رہ جائے گا پھر وہاں عورت جاتی ہے اور اسے خوب اچھے اچھے مقائی لا کر دے دیتی ہے تاکہ وہاں اپنے بچے کا بھی پیٹ بھر سکے پھر کچھ دیر کے بعد وہاں عورت چلی جاتی ہے اور جا کر اسے ایک پھل لا کر دیتی ہے اور وہاں گھیر سارے پھل کنی چریا اپنے ہاتھ میں لے کر اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اس کو جانے کا بلکل بھی من نہیں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے تو بچوں پر زیادہ پیار جو آتا تھا لیکن اسے پھر اپنے بچے کی فکر آ جاتی ہے اور بولتی ہے میرا بھی بچہ گھر پر بہت تیجی سے بھوکا تھا اسے لیے مجھے اب جانا ہوگا پھر وہاں کچھ مقائی لا کر کھٹی چڑیا کو دے دیتی ہے اور کنی چڑیا مقائی لے کر ترنت اپنے بچے کے پاس چلی جاتی ہے پھر کچھ دیر بعد جب وہاں اپنے بچوں کے پاس جاتی ہے اور ساری کہانی سناتی ہے تو اس کے بچے بہت جھوم اٹھتے ہیں کہ میری ممہ آج ایک اچھا کام کرتے آئی ہے پھر وہاں بھوکے بچے دونوں مقائی کھا لیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں کچھ دیر بعد جب صبح ہوتی ہے تو وہاں ایک چڑیا اور کبوتر بھیا آ جاتا ہے اور پھر وہاں تنی چڑیا کو روج فل دینے لگتی ہے اس کے قارن تنی چڑیا کے بچے تو کسی دن بھی بھوکے نہیں سوتے ہیں کیونکہ تنی چڑیا نے تو اچھا ہی کی تھی اس لیے کالو کو وہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے سواجست روز روز کھانا کہاں سے آ جاتا ہے تو تو نیچڑیا اسے اپنی پوری کہانی بتا دیتی ہے اور اس قارن اس کے پاس کھانا آ جاتا ہے تو پھر دوستوں اس ویڈیو سے آپ کو کیا سیکھ ملتی ہے کہ اچھائی کرو گے تو بھی تو اچھا ہوگا تو دوستوں ویڈیو اچھا لگے تو جلدی سے لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کر دینا تاکہ آج آنے والا ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گا